گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پہ شرک ہوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے اور محترم اسلامی بھائیو دارالفتہ اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرزمہ پر حاضر ہیں ابتداء درود پاک کی فضیرہ سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس روایت کو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے رسالے زیاد درود و سلام میں نقل فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عزوجل اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرس سے درود شریف پڑھے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب موجود ہیں انشاءاللہ آپ کی کالز کے ذریعے جو سوالات پوچھے گئے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے اور ان کے جوابات مفتی صاحب سے حاصل کریں گے پہلی کال ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں یہ کال سنائیے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں حج کے ارادے میں ہوں الحمدللہ میں حج کرنا چاہتا ہوں کہ میں ریاض کے شہر میں رہتا ہوں کیا میں حج کرنے میں کیا مکہ پاک میں ادھر مجھے قربانی جائز ہے یا ریاض میں میرے بھائی رہتے ہیں کیا میری قربانی وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ارز کرتے ہیں ایک اور کال سنائیے حضور میرا سوال یہ ہے کہ جس سکول میں ہم پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر ادھر مذہب کی پریئر ہوتی ہے اور اس میں کلیمات بھی شامل ہوتے ہیں اس کو پڑھنا کیسا اگر نہ پڑھیں تو ٹیچر ڈاٹھتے ہیں رہنمائی فرمائیں جزاق اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دو سوالات ہیں حضور حج کا ارادہ ہے ریاض کے اندر رہتے ہیں عرب شریف کے شہر کے اندر رہتے ہیں اب یہ حج کرنے جائیں گے تو اب قربانی کریں گے اب قربانی کی وضاحت نہیں ہے کہ حج کی قربانی پوچھ رہے ہیں یا جو عید الازحہ کی قربانی ہوتے ہیں اس کا پوچھ رہے ہیں بہرل وہ قربانی ریاض کے اندر کی جا سکتی ہے دونوں کا جواب بتا فرما دے کہ کون سی قربانی ہونا دو جو شخص حج تمتو یا حج قران کر رہا ہے یعنی اشہر حج میں اس نے عمرہ ادا کیا اور اس کے بعد اس نے حج کی نیت کی جیسے حج تمتو کہتے ہیں اور عمومی طور پر یہی زیادہ تر کیا جاتا ہے یا حج قران کے جس میں حج اور عمری کی نیت ایک ساتھ کی دونوں کا اعرام ایک ساتھ باندھا ہے تو حج قران یا حج تمتو کرنے والا اس کے اوپر دم شکرانہ یعنی قربانی یہ واجب ہوتی ہے جو دس تاریخ کو رمی کرنے کے بعد کی جاتی ہے تو یہ جن بھائی نے سوال کیا اگر یہ حج تمتو یا حج قران کر رہے ہیں تو یہ قربانی جو ہوتی ہے حج کی قربانی جو دم شکرانہ واجب ہوتا ہے یہ جو قربانی کی جائے گی اس کی شرط یہ کہ حرم کے اندر کی جائے گی حدود حرم ہے اس کے اندر یہ کی جائے گی جیسے منا بھی یہ حدود حرم کے اندر ہی آتا ہے مکہ مکرمہ کا جو بیشتر حصہ ہے وہ حرم کے اندر ہی آتا ہے تو حرم کی جو حدود ہے اس میں یہ قربانی کی جائے گی باہر کسی مقام پر یہ قربانی نہیں کی جا سکتی لہذا اگر یہ سوال ہم سے اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ یہ اور شہر میں رہتے ہیں اور اب یہ مکہ مکرمہ حج کے لیے آئیں گے اور حج تمتو یہ قران کریں گے جس کی وجہ سے ان کے اوپر دم شکرانہ قربانی لازم ہوگی تو یہ قربانی حرم کے اندر ہی کی جائے گی کسی اور مقام پر نہیں کر سکتے ان کے بھائی ریاض میں ان کی طرف سے کرنے ایسا نہیں ہو سکتا اور اگر اس سے مراد ان کی وہ قربانی ہے کہ جو عید الازحا کی قربانی ہوتی ہے جو ہر صاحب نصاب مقیم کے اوپر وادی بھوا کرتی ہے تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ اگر تو یہ مکہ مکرمہ میں ایسی حالت میں پہنچیں گے کہ جس کی وجہ سے جو حج کے ایام ہیں ان میں یہ مصافی نہیں رہتے مقیم رہتے ہیں مثال کے طور پر یہ آٹھ زلحجہ سے پندرہ دن پہلے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اب ان کا ارادہ مکہ مکرمہ سے باہر جانے کا نہیں ہے اب انہوں نے پندرہ دن وہیں گزارنے ہیں اس کے بعد یہ مینہ عرفات وغیرہ کی طرف جائیں گے تو اس لئے جو کہ پندرہ دن ان کو یہاں پر مل گئے کی مدد پر نہیں ہے مدد مسافت ان میں نہیں پائے جاتی تو اب یہ وہاں کی طرف نکلیں گے تو بھی یہ مقیم ہی رہیں گے یہاں اس صورت میں اگر یہ صاحب نصاب ہیں تو ان کے اوپر قربانی لازم ہوگی اسی طرح بارہ تاریخ کو مثال کے طور پر یہ مینہ میں رمی سے فارق ہو گئے اور اب ان کا ارادہ مکہ مکرمہ میں ہی پندرہ دن دہنے کا ہے تو اس صورت میں بھی یہ مقیم بن جائیں گے تو اب ان کے اوپر قربانی یہ لازم ہوگی اگر یہ صاحب نصاب ہیں یہ قربانی جو ہے عیدالعظہ والی قربانی یہ حرم کے اندر شرط نہیں ہے یہ ان کی طرف سے ان کے بھائی ان کے شہر کے اندر کر سکتے ہیں پاکستان سے کوئی گیا ہوئے تو یہاں کروا سکتے ہیں یہ کروا سکتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ دونوں جگہ پر عید کا وقت موجود ہوتی ہے چاند آگے بیچے ہوتے ہیں تو بارہ تاریخ کو اگر وہ وہاں پر ہیں عید کا وقت ہے اور یہاں پر جیسے گیارہ تاریخ ہوتی ہے عام طور پہ تو اس صورت میں یہاں پر قربانی ان کی طرف سے کی جا سکتی ہے اور اگر یہ مکہ مکرمہ میں مقیم بنتے ہی نہیں ہیں مثال کے طور پر یہ پہنچتے ہی مکہ مکرمہ میں پہری زلحجہ کو ہیں اور اب یہ کنفرم ہے کہ انہوں نے آٹھ تاریخ کو مینہ کے لئے چلے جانا ہے تو اس صورت میں ابتدا کے اعتبار سے تو یہ مقیم نہیں بنیں گے مسافر رہیں گے لیکن بارہ تاریخ کو مثال کے طور پر مینہ میں انہوں نے کنکریہ ماری کنکریہ مار کے یہ فارق ہو گئے اب یہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور ان کی نیت یہ ہے کہ میں نے یہاں پر پندرہ دن رہنا ہے تو اب کیونکہ مقیم ہو گئے اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے ابھی باروی کا دن باقی ہے قربانی کا وقت باقی ہے مقیم ہو گئے صاحب نصاب ہے تو اس صورت میں ان کے پر قربانی لازم ہو جائے گی لہذا ان کو یا تو وہیں کرنا ہوگی یا پھر کسی اور کو کہنا ہوگی اور اگر بارہ تاریخ کو مثال کے طور پر مینہ میں موجود ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ پندرہ دن مکہ مکرمہ میں رہیں گے مقیم نہیں بنتے وہ کسی صورت بھی تو اس صورت میں چونکہ مسافر ہوں گے اور مسافر پر قربانی یہ واجب نہیں ہے لہذا جو عید الازحا کی قربانی ہے وہ لازم نہیں ہوگی اچھا حضور یہ آپ نے پندرہ دن فرمایا تو یہ آٹھ دل حجہ ملا کر پندرہ دن ہے یا اس سے پہلے پندرہ دن ہوں گے تو مقیم ہوں گے نکلنے سے پہلے آٹھ دل حجہ کی تو مثال میں نے اس لیے دی کہ نکلنا جو سنت ہے وہ آٹھ دل حجہ کو نکلنا ہے مثال کے طور پر کو سات دل حجہ کو چلا جاتا ہے مینہ کی طرف تو پندرہ دن اس سے پہلے نکلنے سے پہلے پہلے مینہ والا دن شمار نہیں ہوگا اس سے علاوہ پندرہ دن نکل گیا تو اس سے پہلے پہلے کے دن شمار ہوگی مثال کے طور پر مینہ سے علاوہ چودہ دن بنتے ہیں تو یہ پندرواں نکل آئے گا اب یہ مسافر ہی کل آئے گا ایک جگہ پر پندرہ دن کی نیت ضروری ہے اور ایسی نیت ضروری ہے کہ یقینی طور پر یہ نہ ہو کہ نکلنا ہی نکلنا مثال کے طور پر کوئی پہلی زیرجہ کو پہنچتا ہے اور کہتے ہیں میں پندرہ دن مکہ مکرمہ میں رہوں گا حالانکہ وہ حج کے لئے آئے بھائی تب کنفرم ہے کہ اس نے آٹھ تاریخ کو مینہ چلے جانا ہے آگے عرفات چلے جانا ہے مظلیفہ جانا ہے تو اس کی یہ نیت پھر ویلیڈ نہیں ہوگی تو معلوم ہے کہ میں نے اس کا باہر جانا ہی جانا ہے تو کنفرم ہو کہ اس نے پندرہ دن رہنا ہے تو اس صورت میں وہ مقیم بنے گا جزاک اللہ دوسرا سوال مدنی منع کا تھا سکول کی تعلیم سے متعلق تھا غالباً باہر سے سا دوسرے ملک سے سا لیکن پاکستان کے اندر بھی ہمارے ملک کے اندر بھی بہت سارے ایسے سکول ہیں کہ جہاں پر ایسے پیریڈز ہوتے ہیں کہ جہاں پر اسلام سے علاوہ جو ہے وہ تعلیمات دی جاتی ہیں پیریڈز میں وہ چیدیں پڑھائی جاتی ہیں ایسی صورت میں کیا کریں پڑھنا لازم ہے نہیں ہے چھوڑ دیا جائے نہ پڑھیں گے تو سکول سے نام خارج ہو جائے گا پنشمنٹ ملے گی اس آپ کا حصہ ہے تو کیا کیا جائے اگر تو وہاں پر پڑھی جاتی ہے اور اس میں واقعی کفریہ الفاظ ہیں کسی اور مذہب کی پڑھائی جاری ہے اس میں کفریہ الفاظ ہیں کسی بھی جگہ کے ہوں تو اس صورت میں تو مسلمان کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پڑھے گا کہ وہ جاکہ ایسی دعا پڑھے یہ اس کے لئے جائز ہی نہیں حرام ہے اور اگر سمجھدار ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے تو پھر تو کفر کا حکم بھی اس کے پر آئے گا جیسا اس کے اندر کلمات ہوں گے اس کے حساب سے لہذا ہرگز ہرگز اس کی اجازت نہیں چاہے آپ کے ٹیچر ڈانٹیں یا آپ کو ماریں ایسی ٹیچر سے پڑھنا ہی جائز نہیں ہے جو اس طرح کی تعلیم دینے والے ہوں تو ایسے سکول میں ہی پھر بچوں کو نہ پڑھائیں دوسرے ملکوں میں رہنے کی جو شرط علماء نے اجازت دی ایسے مقام پر وہ اسی صورت میں دی ہے کہ بندہ اپنے دینی احکام پر عمل کر سکے وہ دین پر عمل نہیں کر سکرا تو پھر ایسی جگہ پر تو رہنا اس کے لئے درست نہیں ہے اس پر تو حتیل امکان لازم ہے کہ وہاں سے کوٹ کرے گا لکھ لے گا کہ وہ اپنے دینی احکام ہیں جس پر عمل کرنا ضروری ہے اس پر وہ عمل نہیں کر پا رہا تو لہذا ہرگز ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ایسی تعلیم حاصل کی جائے جس میں کفریات سکھائے جاتے ہوں جس میں کفریات کی تعلیم دی جاتی ہو یا جو پرے کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اس میں اس طرح کی اگر دعا پڑھائی جاری ہے کہ جو کفریہ کلمات پر مشتمیر ہے تو ہرگز مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی پرے پڑھے جاری ہے سکول دیگر نماز بھی پڑھنے دی جاری ہے قرآن کی تلاوت کی بھی اجازت ہے سب کچھ آپ داڑی بھی رکھ سکتے ہیں سکول کے اندر ایسا لازم ہے تو کیا اب بھی اجرت لازم ہوگی سکول تو لازم نہیں ہے اگر ایسی صورت حال ایک تو نہ سکول پڑھائیں سکول دوسرا تلاش کر لیں دوسرے مقام پر مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی جگہوں پر اپنے سکول قائم کریں مسئلہ یہ ہے اسلام تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا ہمارا قرآن جس کے ابتدا ہی اقرأ بسم ربی کے اللہ خلق سے ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں میں تو تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں لیکن تعلیم وہ ہوتی ہے جو آپ کو جہل کی طرف نہ لے جائے ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو آپ کو خدا کے انکار کی طرف لے کے جاری ہے خدا کی توہین کی طرف لے کے جاری ہے وہ تعلیم نہیں وہ جہل ہے وہ جہلت ہے جو آپ کو ایسی چیز سکھائے تعلیم وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اللہ کی پہشان حاصل ہوتی ہے تعلیم وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے آپ انسانیت کے اگر خدمت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے تو وہ چیز تعلیم看到ی ہے نہ وہ جو آپ کو کفریات کی طرف دھکے لیں نہ وہ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی توہین کی طرف لے کے جائے تعلیم وہ نہیں ہوتی جو آپ کو اللہ کے رسولوں کی توہین کی طرف لے کے جائے تعلیم وہ نہیں ہوتی کہ جو مذہب کی پابندیاں ہیں اس سے ہٹانے پر مجبور کرے آپ اس کو educated بندہ نہیں کہہ سکتے یا اس ملک کو آپ ترقی آفتہ نہیں کہہ سکتے کہ جو دوسروں کے مذہب پر اس طرح کی پابندی لگائے کہ جس کا عقل اور کوئی چیز تصور نہیں کرتے کہ آپ مسلمان کو اس بات پر آپ پابند کر رہے ہیں کہ وہ کفریات بکے یہ کون سا مذہب سکھاتا ہے کہ مسلمان کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ کفر بکے تو ہرگز ہرگز ایسی تعلیم حاصل کرنے کیا ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا ہمارا مذہب تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ اطلب العلم من المہدی الاللہد کہ علم حاصل کرو ماں کی گوست سے لے کر پنگھوڑے میں جھولے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم ولو بسین علم حاصل کرو اگر چھے تمہیں چین جانا پڑے دور جانا پڑے چین ملک جو اس وقت بہت دور تھا وہاں بھی جانا پڑے دشواری اختیار کرنا پڑے تو علم حاصل کرو لیکن اس کا حدود و عربہ ہے ایک حد ہے کہ کس دائرے کے اندر رہ کر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو یہ جو مدنی ملنے نے سوال کیا یا کوئی بھی ایسے افراد ہیں اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ایسا علم حاصل کرنی کے ہرگز اجازت نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی توہین کی جائے یا دین اسلام کا مزاق اس کے اندر اڑایا جائے انبیاء کرام علیہ مسلم کی اس میں توہین کی جائے وہ فریاد بکنے پر مجبور کیا جائے ایسے علم حاصل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے بے شکر الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں دینی تعلیم کو عام کرنے کے اندر حمتن سرگردہ رہتی ہے الحمدللہ وہیں دنیاوی تعلیم کا بھی بہت اچھے انداز احتمام ہے مدنی منوں کے لیے دار المدینہ اسکولنگ سسٹم الحمدللہ پاکستان کے اندر نہ صرف بلکہ دیگر کئی ممالک کے اندر اس کی شاخن الحمدللہ قائم ہوتی جا رہی ہیں یہاں پر دنیاوی تعلیم کو بھی جو کہا جا سکتے کہ دینی رنگ کے اندر رنگ کر جدید طریقہ کار کے مطابق الحمدللہ اثر کیا جاتا ہے یہ سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے اندر مدید طرقیاں عطا فرمائے اور اپنی رضا کے لیے اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے مدید کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں ہمیں کال سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آنوار الحق کراچی سے بول رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ اگر جس وقت تلاوت سن رہے ہوتے ہیں یا آپ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت اگر ناد کیا جائے تو کب تک ایک دن دو دن یا یاد نہ رہے یاد بھول جائے تو دو دن تین دن کے بعد آدمی سجدہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں ضرور ارز کریں گے ایک اور کال سنائیے جب نماز ہم ادا کرتے ہیں تو پینٹ وغیرہ کو جو فول کرتے ہیں کیا یہ فول کرنا غیر شریع اور طریقہ ہے کیونکہ ایک پاپ نے مجھے درانے میں ماز آکے بتایا کہ آپ نے جو پینٹ فول کی غلط طریقہ مقروح طریقہ یہ ضرور ارز کریں گے ایک اور کال سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈیریکٹ میں خان سے بول رہا ہوں مجھے موسکی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ یہاں مسجد میں سونا کیسا مسجد میں سمسی پینل لگے ہوئے ہیں تو مقامی کسالی بیلم کس لوگ گھر کے بجائے وہاں سونے بھی سمس کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی شاہ سے مازے سجا کرنا ہوں آمین انوار الحق بھائی سجدہ تلاوت سے مطالق سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے آیتیں سجدہ تلاوت کی اور اس وقت سجدہ نہیں کیا تو اب کب تک کر سکتا ہے اس کی کوئی مدت ہے یا ابھی نہ کیا تو اب یہ ساکت ہو جاتا ہے یا بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے دیکھیں اگر سجدہ تلاوت کے اندر کو رکاوٹ نہیں ہے مثلا باوضو ہے اور وقت بھی ایسا ہے جس میں سجدہ تلاوت کرنے میں کوہرج نہیں ہے تو یہ بات ناپسندیدہ مکروع تنظیح ہے کہ سجدہ تلاوت کو مؤخر کیا جائے یعنی اسی وقت سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے یہ بہتر ہے لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو اس بنیاد پر وہ گناہگار نہیں ہوگا اور اس سے سجدہ تلاوت ساکت بھی نہیں ہوگا بلکہ اس کو سجدہ تلاوت کرنا ہوگا اگرچہ وہ بعد میں کریں جہادہ بہتر یہی ہے کہ جس وقت سجدہ تلاوت لازم ہے اور آپ باوضو ہیں تو آپ سجدہ تلاوت کر لیں اور اگر نہیں کیا تو اس صورت میں بعد میں بھی کرنا ہوگا کرنے پر گناہگار نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اور پوری طور پر کوئی عمل تو اس پر لازم نہیں ہے جیسے سجدہ نہیں کرتا بعض ایک آیت کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے سمعنا و عطانا والی یہ مشہور ہے فقہی مسئلہ کے اعتبار سے تو مجھے معلوم نہیں کہ فقہ کے اندر کوئی اسی بات لکھی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے باقی یہ کہ پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس سے کوئی سجدہ تلاوت کا وجوب ادا نہیں ہو جائے گا وہ تو کرنا ہی ہوگا باہر صورت بعد میں بھی کیا جاتا ہے بلکل کرنا ہوگا ٹھیک اور اگر کسی نے آج تک کیا ہی نہیں ہے تو وہ اندازہ لگائے بلکل اتنا تو کرنا بھی نہیں چاہی کہ اتنا زیادہ اس کے اوپر اس نے اصرار کیا ہے تو ناپسندیدہ کام ہے کہ اتنا کبھی سجدہ تلاوت کرتا ہی نہیں ہے قرآن پاک پڑتا ہے یا سجدہ تلاوت سنتا ہے پھر وہ نہیں کر رہا تو یہ تو غلط کر رہا ہے تو اس کو برحال جتنے بھی ہیں اندازہ اس کو لگا کے زیادہ سے زیادہ سجدہ تلاوت ادا کر لینے چاہیے ہیں نزاک اللہ دوسرا مسئلہ نماز سے متعلق ہے نماز کے اندر تو یہ ٹھیک ہی سنا ہے نماز کے باہر آپ فولڈ کرتے رہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اگر واقعی پینٹ آپ کی اتنی لمبی ہے کہ جو تخنوں سے نیچے جا رہی ہے تو نماز کے باہر آپ فولڈ کریں لیکن جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو اس صورت میں آپ کے کپڑوں کو فولڈ نہ ہونا یہ ضروری ہے چاہے وہ نیچے سے پائنچے فولڈ کریں چاہے اوپر سے پجامہ یا جو چیز بھی ہے اس کا فولڈ کریں اس کی شرعان اجازت نہیں ہے بہاری مسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ امیدتو ان اسطدہ علی صبعہ عاظمین وعلیٰ اکف شعرن ولا ثوبن یعنی مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں پر صدہ کروں اور نہ ہی اپنے بالوں کا جوڑا بناوں اور نہ ہی میں کپڑوں کو فولڈ کروں کپڑوں کو موروں ان دوروں چیزوں کو منع فرمایا لہذا مرد کے لیے تو جوڑا بنانا بھی منع ہے اور کپڑوں کو فولڈ کرنا بھی منع ہے ملالقاری رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ جیسے پائنچے لمبے ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر پائنچے فولڈ نہیں کریں گے تخنے نظر نہیں آئیں گے تو نماز میں کسی طرح کی کراہت پیدا ہو جائے گی نماز ہوگی نہیں یا مکروع تحریمی ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کراہت تنظیح ہے ناپسندیدہ ہے کہ پائنچے تخنوں سے نیچے نہیں ہونے چاہیے لیکن یہ ارشاد فرمایا اب اللہ علیہ وآلہ رحمت اللہ ایترالہ نے اس حدیث باقی شرعہ کے اندر کہ اگر کسی کے کپڑے اتنی لمبے ہیں کہ وہ تخنوں سے نیچے جا رہے ہیں حتیٰ کہ زمین کو چھوڑیں تو بھی وہ اس کو اسی حالت پر چھوڑ دے گا اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کپڑوں کو فولڈ کریں کپڑے فولڈ نہیں کرنے اگرچہ کہ آپ کے پائنچے لمبے ہوں لیکن ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ کپڑے جب بھی سلوائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پیش نظر رکھیں کہ آپ علیہ وسلم کی کپڑے ہمیشہ تخنوں سے اوپر ہوا کرتے ہیں یادہ سلوات وقت ہی آپ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ کپڑے اتنے لمبے ہونے ہی نہیں چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ تخنوں سے نیچے جائیں بلکہ اتنی ہونے چاہیے کہ تخنوں سے اوپر وہ رہا کریں تاکہ اس طرح کا کوئی وسوسہ آپ کو پیدا ہی نہ ہو کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آئی نہ ہو اب یہ جو پینٹیں لمبی ہوتی ہیں بس پہلے سے فولڈ ہوتی اسٹائل یہ ایسا ہے یا اس کا ہی لمبی تو کیا آپ کھولیں گے ہمارے ہمارے ہی تو الٹ ہوتا ہے کہ جیسے ہی نماز شروع ہوتی ہے تو سارے فولڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں فولڈ کر دیتے ہیں اور جب نماز ختم ہوتی ہے تو اس کو کھول لیتے ہیں آپ دیکھیں یہ جو آپ کریں اس کا اسٹائل ہی ایسا ہے تو اب یہ دو تین طرح کی ہوتی ہیں اگر تو وہ سلیوی ہے اس کی بناواتی یہ سی کہ اس کو سی دیا گیا ایک دفعہ تو اس کو سیا جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ لمبی ہوتی تو فولڈ کر کے فولڈ کرنے کی اجازت نہیں جو سیری بھی ہے وہ ممنون ہی ہے اس کی صورت میں تو نماز ہو جائے گی لیکن فولڈ کرنے کی شرعان اجازت نہیں اس کو کھولنا ہوگا اور یہ نماز کے شروع میں سب لگے ہوتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں اور اس کو الٹ لگنا چاہیے تیاری کرنی چاہیے جو وہی ملہ علیکاری نے جو فرمایا اس کے حوالے سے تھا دیرہ اسمائیل خان سے ہم سے سوال پوچھا گیا کہ مسجد میں سونا کیسا کہہ رہے کہ مسجد کے اندر شمسی پینل لگے میں وہ سولر پینل جو ہوتے ہیں وہ لگے میں وہاں بجلی میسر ہوتی ہے گھروں کے اندر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے بجلی نہیں ہوتی ہے کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو اب وہاں پنکھیں چل رہے ہیں لائٹیں چل رہی ہیں آرام کرنا کیسا مسجد الگ چیز ہے ہوتل الگ چیز ہے مسجد ہوتل یا سرائے نہیں ہے کہ اس کو اس طرح مسافر خانہ بنا کے لوگ اس میں آ کے سو جائیں مسجد عبادت کے لیے بنائے گئی ہے سونے کے لیے نہیں بنائے گئی مسجد کے اندر سونے کی اس طرح اجازت نہیں ہے کہ آ کے لوگ اس طرح سو جائیں مسجد بنائے گی عبادت کے لیے اب کوئی عبادت گزار ہے وہ مسجد کے اندر وقت گزارتا ہے جیسے مدنی کافلے والے جاتے ہیں اب ان کا جدول ہوتا ہے کہ اس میں وہ آرام کرتے ہیں تو وہ اعتقاف کی نیت کی بھی ہے تو اس میں وہ آرام کر سکتے ہیں ہر شخص کو اس طرح کی اجازت نہیں ہے کل کو تو وہ اپنے بچوں کو بھی لے کے آ جائیں گی کہ چھلو بھائی گھر میں بجلی نہیں ہے پنکھے نہیں چلے یا کوئی بھی معاملہ ہے تو ہمیں یہاں کے سو جائیں تو مسجد کو اس طرح سرائے بنانے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی اس طرح کا اختیار نہیں ہے وہ اس طرح بے وقت آکے یا کسی بے وقت آکے مارکیٹوں کے لوگ نماز پڑھتے ہیں تھوڑا سا سستا لیتے ہیں لیٹ جاتے ہیں کئیوں کی آنکھ بھی لگ جاتی ہے اب وہ پنکھیں ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں بعض افعہ سپیشل بھی چل رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تو کیا اس کی اجازت ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ انہوں نے نماز بھی پڑھی ہے ابھی آئے نماز کے لیے اتقاف کی نیت بھی موجود ہے اب وہ وقت ایسا ہے کہ اس میں مسجد بننی کی جاری دوسرے لوگ نماز پڑھنے ہیں اور اس کے لیٹنے کی وجہ سے کسی کی نماز کے اندر بھی حرج لازم نہیں آ رہا ہے اسے مقام پہ نہیں لیٹا ہوا کہ جس کی وجہ سے کسی کی نماز میں فرق آیا اور اس نے اتقاف کی نیت بھی کیوئی ہے اس لیے وہ تھوڑا سا کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گیا تو بھی اس سے بچنا چاہیے گریف کرنا چاہیے لیکن اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہگار ہوا کیونکہ یہ اصل نماز پڑھنے کے لیے آئے تھا اب یہ عادت بنا لے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے نیت کر گیا کہ میں نے یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے آیا نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد تھکاوٹ ہوئی اس لیے وہ اتقاف کی نیت پہلے سے اس نے کی بھی تھی اور لیٹ گیا تو اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے اس کے پر کوئی حکم نہیں لگائیں گے باقی اس طرح کی مسجد کو اس طرح سرائی نہیں بنایا جائے گا لیٹنی کی جگہ نہیں بنایا جائے گا مسجد بنائے گی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے یہاں پر آکے اللہ کی عبادت کی تو اس کا مطلب یہ ہو کہ مساجد کے غسل خانہ استعمال کرتے ہیں بعضوں پر آتے ہیں لوگ محلے کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں پانی استعمال کرتے ہیں اسی طرح پنکھے وغیرہ استعمال کرتے ہیں ایک جگہ خود میں نے دیکھا کہ مسجد کا جو پیڈیسٹل فین ہوتا ہے محفل تھی وہ بھی ایک دینی کام تھا تو اس میں انہوں نے استعمال کرنے کے لئے لے گئے کیا ان چیزوں کی بھی اجازت نہیں دی جائے مسجد مسجد ہے اب یہ تو مسجد کو کوئی قرائے کی دکان تھوڑی بنائیں گے یا اس میں جو چاہے کرتے ہیں لوگ ہوتے آتے ہیں خوب بالٹیاں بھرتے ہیں پانی سے بعض لوگ تو ایسے جری ہوتے ہیں کہ آکے اپنے برطن بڑے بڑے دھورے ہوتے ہیں اس کے اندر بڑے بڑے کولر بھر کے لے جائیں گے یہ مارکیٹو کی مسجد ہوتی نا اس میں یہ چنے والا آرہا ہے وہ اپنے برطن دھو رہا ہے یہ بلکل غلط اس کی اجازت ہی نہیں ہے آپ نے مسجد کے پر احسان تھوڑی کیا ہوا ہے اگر آپ مسجد میں پیسے دیتے بھی ہیں چندہ دیتے بھی ہیں تو آپ اپنی آخرت کے بھلائی کے لئے دے رہے ہیں یہ کام آپ کو تھوڑی اجازت ہے مسجد کا پانی اس طرح بھر کے اٹھا کے باہر لے جائے یا کوئی آرہا ہے اپنی مسجد سے مسجد میں آکے نہ آرہا ہے بعض لوگ آتے ہیں سابون لے کے بعض تو شیمپو تک میں نے دیکھیں گے وہ چھوٹے چھوٹے شاشر لے کے آتے ہیں وہ سر دو رہے ہوتے ہیں مسجد کے وضو خانے بھی بیٹھ کے سابون سے مو دو رہے ہیں تو پاؤں رگڑ رہے ہیں اچھی طریقے سے تو یہ ان چیزوں کی مسجد میں اجازت نہیں ہے وضو کریں اچھی طریقے سے جو سنت کے مطابق ہے اس کے مطابق کے نماز پڑھیں اور مسجد کو مسجد رہنے دیں مسجد کو تماشا نہ بنایں جزاک اللہ کچھ اور کالز بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں یہ کال سنائیے سوال یہ ہے کہ ہم آفیس میں نماز پڑھتے ہیں زہر کی اثر کی مغرب کی تو ہمیں مالکوں نے اجازت دی کہ اب نماز پڑھ سکتے ہیں زہر کی اثر کی مغرب کی تو میں نے پوچھنا ہے کیا مہاں پر اپنی قضاء نماز بھی پڑھ سکتی ہیں جبکہ نماز تو اس کی اجازت نہیں دی ہوئی ہے تو کیا ہمارا قضاء نماز آفیس کی ٹائمی میں پڑھنا جائز ہے ضرور ارز کریں گے ایک اور کال سنائیے محمد بلال اتاری اٹک شہر سے ارز کر رہا ہوں دارال افتاہ علیہ السنند میرا سوال یہ ہے کہ جب کہیں میت ہو جاتی ہے تو اس کی لیڈ بانی آسپیٹل سے آتی ہے تو بعض اوقات پسینے وغیرہ یا روح نکلتے وقت اس کا پشاہ وغیرہ نکل جاتا ہے تو اس کو اعلان وغیرہ کرنے سے پہلے لوگوں کے کٹھے ہونے سے پہلے پہلے پہلا غسل کے نام سے غسل دیا جاتا ہے اور پورے طریقہ کار کے مطابق کہ استنجابی کرایا وضو اور پورا غسل دیا جاتا ہے اور پھر جب دفنانے کا وقت قریب آتا ہے تو پھر دوبارہ غسل دیا جاتا ہے تو آیا یہ پہلا غسل بھی ضروری ہے اس کے بارے میں کچھ اشارت فرمائیں جزاک اللہ خیر آمین آمین اور آفس میں جو مالک ہیں انہوں نے تین نمازوں کی اجازت دیا تین آتی ہوں گی غور پڑھ لیں اثر پڑھ لیں مغرب پڑھ لیں تو کیا اب جب مسجد میں یا آفس کی جائے نماز میں نماز پڑھنے گے تو قضاء نمازیں پڑھ سکتے ہیں دیکھیں آفس اگر تو سرکاری ہے یا کسی وقف دارے کا ہے تو تو کسی کو اس بات کا اختیار نہیں کہ نفل کی بھی اجازت دیں جو تو فرض جو پڑھنے ہیں وہی پڑھے جائیں گے مالک کی اجازت کے بغیر یعنی جو وقفی دارہ نہیں ہے ویسے ہی آفس ہے پریویٹ جیسے ان کے سوال سے لگ رہا ہے تو اس صورت میں مالک کی اجازت کے بغیر تو نفل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے اجار وقت کے اندر ہاں ان کو وقت دیا ہے اگر مثال کی طور پر زہر کر عام طور پر وقفہ ہوتا ہے کہ ایک سے دو یا دو سے تین یا دیڑھ سے دھائی وقفہ ہے اس میں آپ کھانا کھالیں نماز پڑھ لیں یا آپ کو ایک گھنٹے کا وقفہ دیا ہوا ہے اب اس وقت میں اگر کوئی نماز فرض پڑھتا ہے اس کے ساتھ وہ کذابی ادا کر لیتا ہے نفل بھی ادا کر لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے یعنی اپنے وقفے میں جو مردی کرے آپ وقفے میں جو چاہے کرے لیکن اس کے علاوہ اس کو ٹائم دیئے کہ آپ فرض پڑھ کے آ جائیں تو اب اس نے فرض اور سنت موقعہ ہی پڑھنی ہے باقی اس کو نوافل بھی نہیں پڑھنے اس نے آ جانا ہے ہاں مارک اجازت دیتا ہے صراحتاً واضح الفاظ میں کہ ٹھیک ہے آپ نفل پڑھ لیا کریں یا آپ کی کذاہ کا تو اظہار ہی نہیں کیا جائے گا اسے نفل پڑھنے کی اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے پڑھ جا سکتا ہے پھر کذاہ بھی پڑھ لیں گے اسی ٹائم میں نہیں اسی ٹائم میں کذاہ تو نہیں پڑھیں گے جیسے نفل کی اجازت دی ہے اب کذاہ پڑھ لیں نفل پڑھیں باقی کہ کذاہ کی کسی طریقے سے ایسے ہیلے سے جس سے ظاہر نہ ہو کہ ٹائم مانگ لیں کہ نماز کے اندر دس منٹ مجھ آپ زیادہ دے دیا کریں تو یوں کر کے ٹائم مانگ لیا جاتا ہے کہ اس میں جو بھی چاہے وہ کر لیں لیکن برحال اصل میں جو پڑھنے والے ہیں وہ اس طرح کے معاملات بعد میں بھی کر سکتے ہیں ٹائم ہے تو اس لیے جو نوافل وغیرہ ہیں اس کی تو اجازت لے لیں ٹھیک ہے کہ وہ نوافل ادا کر لیں باقی کذاہ نماز گھر جا کے ادا کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے رزاک اللہ بلال بھئی اٹک سے پوچھ رہے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو ڈیٹ مودی ہوتی ہے ناش ہوتی ہے میت ہوتی ہے پسینہ آ جاتا ہے یا بعض زور کیوں جیسے پشاو وغیرہ بھی خارج ہو جاتا ہے بہت ساری علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر دو غسل دیے جاتے ہیں ایک پہلا غسل کہلاتا ہے اور وہ لوگوں کے آنے سے پہلے ہوتا ہے میں نے بھی ایسا دیکھا ہے اور پھر ایک جو بقاعدہ غسل ہوتا ہے پھر اس کے بعد کفن کا سلسلہ ہوتا ہے کیا اس طرح یہ پہلا غسل اور دوسرا غسل کیا اجازت ہے اس چیز کی یہ تو اللہ تبارک وطلہ ہمیں محفوظ رکھے کہ اس طرح کا معاملہ پیش آئے آسانی عطا فرمائے پسینہ آنا تو بہرحال یہ تو اچھی علامات میں سے شمار کیا گیا ہے کہ اگر پسینہ آتا ہے تو یہ اچھے خاتمی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے باقی اللہ تبارک وطلہ نظار کی سختیوں سے ہمیں محفوظ رکھے یہ جو دو غسل کا سلسلہ ہے یہ تو درست طریقے کار نہیں ہیں کہ اس طرح دو مرتبہ غسل دیا جائے غسل ایک ہی مرتبہ دیا جائے گا اور غسل دیتے ہوئے اگر کوئی نجاست نکلتی ہے تو اس وقت اس نجاست کو صاف کر دیا جائے باقی کفن دے دیا تو اس کے بعد تو کفن کھولنے کی کسی بغیر شرع عذر کے بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کو کھولا جائے اس لیے دو غسل کا یہ سلسلہ اگر کہیں ہیں تو یہ غلط ہے اس کی اجازت نہیں اگر پہلا غسل دے کر کفن نہیں پنایا غسل تو ہو گیا نا اب اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ دوبارہ غسل دیا جائے غسل ایک ہی مرتبہ دیا جائے تو غسل دینا کب چاہیے فوراں دے دینا چاہیے یا جب دفنانے لے جائیں گے پتہ کہ ایک گھنٹے پر غسل ہو کفن ہو یا تدفین ہو سب کے اندر جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جلدی کی جائے اب بعض وقت تدفین میں تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں تو غسل و کفن کی جو سنت ہے اس کو تو موخر نہ کیا جائے اس کو تو نہ چھوڑا جائے جہذا اس میں جلدی کر لینے چاہیے فوراں غسل دے دینا چاہیے فوراں کفن دے دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جل سے جل دفن بھی کر دیں لیکن کم از کم غسل و کفن میں تو تاخیر نہ کریں بعض وقت اس میں تاخیر کسی وجہ سے ہو گئی ہے تو یہاں تاخیر نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جزاک اللہ کچھ اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں یہ کال سنائے سوال یہ ہے کہ وضع کے بعد کپڑے بڑھ لے جا سکتے ہیں یا نہیں پھر میں رہے ایک اور سوال ہے یہ جو علاقونس کیا وغیرہ کسی پر دی جاتی ہیں بلا معاوضہ سوال سلم کر کے بارہ پرسینٹ یا داس پرسینٹ وہ جائز ہے یا نہیں جی ایک اور کال سنائے ایسا روڑ جس اپنا گمان ہو کہ یہاں پر پہلے کبھی اس کان تھا تو کیا اس روڑ پر چلنا کیا جائز ہے اس کی رینوائی فرما دیجئے ضرور عرض کریں گے وضع کے بعد کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں وضع کر لیا اور اب کپڑے پہن لیا کیا وضع ٹوٹے گا نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی نے وضع کیا اور وضع کے بعد وہ کپڑے تبدیل کرے گا تو اس سے وضع کوٹتا نہیں ہے مشہور ہے لوگوں کے اندر کے کپڑے تبدیل کرنے کی وجہ سے وضع کوٹ جاتا ہے اپنا سطر دیکھنے کی وجہ سے بھی وضع کوٹ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے وضع کوٹتا نہیں ہے البتہ اگر سطر پہ نظر پڑ گئی یا ہاتھ لگ گیا تو وضع کر لے یہ اچھی بات ہے لیکن یہ کوئی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وضع کوٹ گیا وضع کرنا ضروری ہو جائے گا ایسا نہیں ہے تو اگر کپڑے چینج کیے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کپڑے چینج کیے جا سکتے ہیں اس سے وضع آپ کا اپنے جگہ پر برقرار رہے گا یہ وضع تب بھی ٹوٹے گا جو اس کی ٹوٹنے کی شرائط ہیں جس طریقے سے ٹوٹے گا ٹھیک ہے جزاک اللہ الیکٹرونک اشیا قسطوں وغیرہ پر لیتے ہیں اور اس پر کچھ زائد پیسے رکھے جاتے ہیں دس فیصد پندرہ فیصد اس کی اجازت ہے کئی دفعہ یہ ہمارے سنسل ہمیں سوالت ہو چکے ہیں قسطوں پر چیز لینے کے حوالے سے تو اس کی جو بنیاد کے اعتبار سے تو یہ غلط نہیں ہے یعنی ایک چیز جو ایک ہزار روپے کی تھی وہ قسطوں پر دی جارہی ہے تو پندرہ سو کی دے رہے ہیں ہر مہینے تین سو روپے دے کے پانچ مہینے کے قسطوں پر لے لیا تو اس میں شرعن یوں حرج نہیں ہے کہ اگر یہ باندھیا جائے کہ یہ چیز میں آپ سے پانچ مہینے کے ادھار پر پندرہ سو کی دے رہا ہوں ہر مہینے آپ کو تین سو روپے دے دیا کروں گا تو یہاں تک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ادھار میں مہنگی لی گئی لیکن عمومی طور پر یہاں جو شرط لگائی جاتی ہے وہ یہ لگائی جاتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی قسط لیٹ ہوئی تو آپ کو اتنے پیسے اوپر دینا پڑیں گے نمبر ایک پھر اسی طرح بعض وقت یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ نے قسطیں نہیں دیں تو آپ کی قسطیں بھی ضبط اور چیز بھی آپ سے واپس لے لی جائے گی اس طرح کی جو خلاف شرط شرائط ہیں اگر یہ اس مہاہدے کے اندر شامل کی جاتی ہیں تو اس صورت میں پھر یہ ناجائز ہو جائے گا اور اگر یہ اس طرح کی شرائط نہیں ہے فقط جو ہے وہ رقم بڑھائی گئی ہے زیادہ لی گئی ہے تو اس صورت میں حرج نہیں ہے اب یہ خلاف شرط شرائط آپ نے فرمایا اب یہ کس طرح یا نہیں پتا چلے گا کیونکہ اب وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بنیادی اعتبار سے تو میں نے بتا دی عام طور پر اس طرح کی شرائط ہوتی ہیں باقی اس کے علاوہ اور دیگر شرائط ہیں تو آپ لینے سے پہلے جو ہے وہ درلکتہ اہل سنت سے یا کسی بھی سنی مستند جو مفتصاب ہوں ان سے آپ رابطہ کر لیجئے اب اس طرح عام طور پر الیکٹرونک اشیاء اس میں وارنٹی دی جاتی ہے گارنٹی دی جاتی ہے اور لینے والا بھی تب ہی لیتا کہ یہ چیزیں دی جائیں تو یہ بھی ایک طرح کی شرط ہے وارنٹی میں تو مسئلہ نہیں ہے کہ ایک سال کے اندر ہم آپ کو یہ یہ چیز اس میں اگر خراب ہوئی تو تبدیل کر دیں گے یا اس کو ہم جو نہیں آپ کو دے دیں گے یہ کوہرچ نہیں وارنٹی دی جاتی ہے وارنٹی اور گارنٹی دی جاتی ہے اس میں ہرچ نہیں ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ ایسا روڈ کے جہاں پتہ ہے کہ یہاں پہلے قبرستان موجود تھا اب اس روڈ پر سے گزر کر جانا اس کو راستہ بنانا انہوں نے شک کی بات کی اگر تو کنفرم ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ قبرستان تھا اب اس کو مسمار کر کے مسلمانوں کی قبروں کو مسمار کر کے اس کے اوپر روڈ بنا دیا گیا اس پر تو چلنے کی اجازت نہیں ہے فقہہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا جاتا ہے جس کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے شک ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پہلے قبرے تھیں اب اس کو توڑ کے انہوں نے راستہ بنا دیا ہے تو اس پر چلنے کی اجازت ہی نہیں ہے صرف اپنے وہم کی بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو روڈ بناوا ہے کیا ہو سکتا ہے کہ پرانی قبریں یہاں پر ہو تو اس وہم کا کوئی لحاظ نہیں ہے واقعی کوئی نہ کوئی بنیاد ہونی چاہیے کہ یہ گوڑ جو ہے کوئی اس شک کی وجہ ہونی چاہیے کہ یہاں پر قبرے تھیں اور اس جگہ پر جو ہے وہ قبروں کے اوپر راستہ بنایا گیا ہے اس کو مسمار کر کے اس کے اوپر راستہ بنا دیا گیا ہے تو اس صورت میں اس پر چلنا نجائز ہوگا اس کی اجازت نہیں ہوگی ورنہ صرف اپنے وہم کی پیچھے نہیں چلا جائے گی حضور باز قبرستان یا باز قبور چند ایک قبور پر تعمیرات کر دی جاتی ہیں کسی بھی طرح کی دیکھی گئی ہیں تو کیا ان تعمیرات کے اوپر آ سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھیں اب یہ راستہ ہی ہے تعمیر جس طرح کی کی گئی وہ چیز دیکھی جائے گی کہ تعمیر ہے کیسی اب مثال کے طور پر قبر بنی دی ہے یہاں پر اب قبر کے چاروں طرف ستون لگا کے یعنی وقفی کے پرستان نہیں ہے بیٹھے ہی کوئی جگہ ہے اس میں چاروں طرف ستون لگا کے اوپر امارت بنا دی گئی اب اس اوپر امارت کے اوپر تمام کے تمام کام ہو سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن این قبر کیوں مسمار کر کے امارت بنانا یہ تو شرعن جائیز ہے یعنی قبر باقی ہے اور اوپر امارت بنا دی تو پھر حرج نہیں یوں بھی صحیح ہے کیونکہ جب امارت بنائیں گے تو قبر تو باقی نہیں رہے گی لیکن اگر قبر باقی اس طریقے سے رکھی گئی کہ اس کے چاروں طرف پیلر ہے چھت بنا دی گئی پیلر بنائے کے چھت بنائی نیچے قبر موجود ہے اوپر جو ہے وہ امارت کے کوئی چیز موجود ہے تو اس میں اگر کوئی چلتا پھرتا ہے تو وہ حرج نہیں ہے لیکن وقفی قبرستانوں میں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے بنانے کی اجازت ہی نہیں ہوگی اجازتی کسی کی زمین ہے اس میں قبریں ہیں تو وہ وہ اس طرح کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے چھیک ہے جزاک اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے